ہجھوز سے متصل گارڈن ویو وقت کامپلیکس کے تعمیری کام کا آغاز ہوئے بارہ سال دو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے تاہم امارت نام مکمل ہوئی ہے ہیدربیش شہر کی لاخر نامپلی میں واقع رزاخ منزل ہجھوز سے متصل خیمتی ارازی پر دوہزار نو میں آن جیہانی ڈاکٹر وائیس راج شیکھر ریڈی نے اس امارت کا سنگی بنیاد رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ مرکزی ڈھانچہ اگرچہ اس سال میں مکمل ہو چکا تھا تاہم فرز کی کمی کی وجہ سے امارت ابھی بھی نام مکمل ہے گارڈن ویو وقت کامپلیکس کے نام سے تعمیر کی گئی اس امارت پر اسی کروڑ پر خرچ کیے گئے سال دوہزار چودہ میں تشکیل تلنگانہ کے بعد اس کامپلیکس کے تعمیری کام ادھورے ہی ہے بتایا گیا ہے کہ امارت کو نہ ہی کسی کو خیز پر دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کی تکمیلی پر توجہ دی جا رہی ہے تلنگانہ کے خیام سے خبل ریاست کو سنہرہ تلنگانہ بنانے کے وعدے کرنے والی حکومت اسمبلی کی دائیں جانب اس ادھوری امارت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں سات منزلہ امارت تین ہزار آٹھ سو مرابفٹ ارازی پر مشتمل ہے اور اس کی انچائی حج ہوس کی انچائی سے زیادہ ہے سات منزلہ امارت میں سے دو منزلہ امارت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے ہماری واقورت صدر نشین محمد مسیلہ خان سے گزارش ہے کہ وہ اس امارت کے تحافظ اور اسے اخلیتوں کے فالاہ و بہبوت کے لیے استعمال میں لانے کے لیے حکومت سے نمائندگی کرے اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیپ پر لائک کریں فیس بک پر فالو کریں